ہمارا دوسرا دشمن کون ہے شین شین یعنی شیطان اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا یہ آپ کو پکی بات بتا رہا دلیل آپ کو دوں گا یہ آزان ہوتی ہے آزان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں عورتیں مرض آزان میں دیندار آدمی نہیں تھا پانچ نمازیں بس دین تھی میں اور میری بیوی میری بیوی ڈاکٹر تھی جیسی آزان ہوتی تھی میری بیوی دوڑٹا اور میں جو بھی کام کر رہا تھا کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ بورن بند کے آزان ہو رہی ہے آزان میں کیا ہوتا ہے آزان دعوت تامہ ہے شیطان سے آزان نہیں سنی جاتی وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلو دور بھاگ جاتا ہے آزان نہیں سن سکتا میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے وہ بھی آزان کے بعد ناچنا گانا بند چلو جی بٹا لے لو آزان ہو رہی ہے کیوں کہ آزان وہ وقت آزان جب ہوتی ہے شیطان میلو دور بھاگ جاتا ہے اس سے دعوت کے بولنی سے نماز شروع ہوتی ہے اللہ اگر شیطان واپس آتا ہے تلاوت میں ذکر میں ہر جگہ شیطان آتا ہے میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں شیطان آکے بیٹھ کے ان کو لڑوانی کوش کرتا ہے واحد آزان ہے آزان کیا دعوت تامہ ہے جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آگا آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوڑ گئی یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعرف کرانا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں دعی ہوں واللہ یدو الہ دار السلام اللہ دعوت دینے ہیں دار اس جنت کی طرف اللہ دعی ہیں حضور صلی اللہ کا آپ بھی دعی ہیں اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل حد ہی سبیلی عدو اللہ یہ ہے آپ کا ہائیوے یہ ہے آپ کا موٹر وے عدو اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے اللہ بصیرت پورے یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ انا ممنت تبانی یہ آپ کا بھی ہائیوے ہے اور جو آپ کو رسول مالتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے عدو اللہ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیاروں گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں آئی فون سیون آگے ہے آپ بھی دیکھا ہے لیٹس بہت زبدس پروگرام ہے اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے اتنے پکسل ہیں یوں ہیں گھنٹوں موبائل کی دعوت ابھی میں ایک جگہ گیا گھر میں عورتیں دو گھنٹے جنہیں جمشیدنی ہستن میں دکان کھول لی ہے کیا لون ہے کیا کپڑے دعوت چل رہی ہے عورتوں کپڑوں کی دعوت گاڑیوں کی دعوت موبائل کی دعوت پرپورٹی کو دعوت اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں میں نے وہ کام دیا جو نبیوں کو دیتے تھے اب نبی کو ہی نہیں آئے گا مسلمان کا کام سج بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینا دعوت کس کو کہتے ہیں توحید کو بولنا رسالت کو بولنا آخرت کو بولنا سج بتائیں ینگسٹر کوئی مجھے بتائے قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے کون بتائے گا مجھے میں نے آٹھ ہزار آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ سارے گھوں گے کسی نے نہیں بھر کیوں سارا دن پولس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں ہم ایمان لائے آمنتو باللہ تذکرہ مخلوق کے وملائکہ تذکرہ پولس فوج کے پچاس ہزار سال کا ایک دن قیامت کا ہے ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹے مرنے والے ہیں بیٹے وہ میں ابھی نماز پڑھنا ہوں ترابی کی ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا پانچ سال کا باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے باپ نے یوں کیڑا ہٹایا میرے پیاروں اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھائیں بیٹا قبر کی کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے گھدے جتنے ہوں گے کسی نئی قبر پہ کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو دیکھو ایک سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا عذابِ قبر جانور سنتے ہیں جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذابِ قبر کا میں تمہیں اللہ سے کہہ کہ عذابِ قبر دکھاتا لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وانا دفناتے ہیں میرے پیاروں ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا فرشت شیطان نے ہمیں دعوت دینے شکر دی حضرت کعب بن مالک ریطانو صحابی ہیں سارے میدان دعوت میں اللہ کے رستے میں گئے ایک دعوت کے میدان چھٹا پچاس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا سارے خائندان نے بوئی کارٹ کر دیا غصان بادشان نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آجاؤ عادی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشتان تھا یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آگیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا یا دعی ہے یا مدو ہے تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دعی بن جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے اللہ کا ایمبیسٹر بن جائے میرے پیاروں میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا ایک بطین بچے تھے شرارتی انہوں نے کہا آج یار سیخ تکہ کھانے کا دل چار رہا ہے سیخ کھائباب کھائیں تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں کہا یہ ایک بڑے میاں ہیں بڑے میاں ہیں ان کے پاس ایک بکرہ ہے بڑا زبدست اس کو لیتے ہیں کہا کیسے کہا میں بتاتا ہوں اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا شرارتی شرارتی نمبر تھری انہوں نے کہا انکل اسلام علیکم خیریت انکل کہا جا رہے ہیں کہا بیٹا یہ بکرے کو چارانے جا رہا ہوں کہا انکل یہ تو کتہ ہے انہوں نے کہا کتہ تو تیرا باپ یہ تجھے کتہ نظر آ ایک بکرہ کتہ بکرہ کتہ بکرہ آدھا گھنٹہ گھدریا بچہ چل گئی اسلام علیکم انکل خیریت جی بیٹا ٹھیک آپ بتاؤ انکل پریشان لگ رہے ہیں کہا بیٹا یہاں پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے میرے بکرے کو کتہ کہہ رہا انکل یہ کتہ ہی تو ہے انکل یہ کتہ تو تیرا باپ کتہ بکرہ کو آدھے گھنٹے اور کتہ بکرہ چلتا اس کے بعد تیسر آیا اس نے کہا انکل خیریت آپ پریشان لگ رہے ہیں پانی پھلاؤں آپ کو کوئی کہا نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو یہ دو پاگل بچے آئے ہیں میرے بکرے کتہ کہے ہیں انکل ہی کتہ ہی دوں گا ایسی کی تہذیر کتہ ہی ہے دے دیا انہوں نے بکرہ بار بار ایٹ امم ایٹ امم ایٹ امم ایٹ امم سے ڈر لگیا اللہ کا ڈر نکل گیا میں آپ کو کہوں پانچ دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں آپ کو پیلیا تو نہیں خدا خاص دا چھٹی دو شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلاتے ہو نہیں ہوگی یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں اللہ کی بڑھائی بولنا مخلوق کی بڑھائی نکالنا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا پیٹرول ہے ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے ان کی دعاوں کو قبول نہیں کرے گا وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا آج مسلمان سے در تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے دعوت دینے والا بن جائے